تو آپ کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پور پردھار منتری عمران خان پر آج شام قریب ساڑھے چار بجے کے آس پاس ایک جان لیوہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں ستر ورش کے عمران خان پر یہ حملہ پاکستان کے وزیر آباد میں ہوا ہے جو وہاں کے پنجاب پرانت میں ہے اور لاہور سے اس جگہ کی دوری لگ بگ ایک سو پچیس کلومیٹر دور ہے یعنی لاہور کے پاس ہے اب جو ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حملے کے دوران عمران خان جس کنٹینر میں موجود تھے اس میں ان کے ساتھ قریب قریب تیس سے چالیس لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان میں بھی زیادہ تر انہی کی پارٹی کے نیتا اور کارے کرتا تھے اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے سینکڑوں کارے کرتا بھی اس سمیں سڑکوں پر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کیونکہ یہ ایک مارچ تھا جس کا نام ہے آزادی مارچ لیکن اسی دوران بھیڑ میں شامل ایک ویکتی نے عمران خان پر گولیاں چلانی شروع کر دی اور اس کے بعد وہاں پر بھگ درد مچ گئی دیکھئے کیسے آج ہمیں اس حملے کا ایک ایسا ویڈیو ملا ہے جس میں یہ صاف دیکھ رہا ہے کہ جب حملہ وار عمران خان کو گولی مارنے کے لیے اپنا نشانہ لگا رہا تھا تب ہی بھیڑ میں شامل ایک اور ویکتی نے حملہ وار کا ہاتھ پکڑ لیا جس سے عمران خان کی طرف جو گولیاں چلائے گئیں وہ ان کے سینے اور سر پر نہ لگ کر ان کے پیروں میں لگی یعنی اگر یہ ویکتی حملہ وار کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ گولی عمران خان کے سر پر یا ان کے سینے پر لگی ہوتی جس سے آج ان کا زندہ بچنا بہت مشکل تھا بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان پر یہ حملہ بہت قریب سے ہوا ہے صرف دس سے بارہ فیٹ کی دوری سے یہ حملہ ہوا ہے اسے آپ پوائنٹ بلانک رینج بھی کہہ سکتے ہیں اور اس حملے کے دوران کل نو گولیاں چلائے گئیں جن میں عمران خان کو نو میں سے تین گولیاں لگیں جو ان کے پیروں میں لگیں اور اسی وجہ سے وہ آج بچ گئے تو آج عمران خان کی جان اس ویکتی نے بچا لی جس نے حملہ وار کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اس کے علاوہ کچھ تصویروں میں آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ جب اس حملہ وار نے گولی چلانے کے بعد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس سے بھاگدر مچ گئی اور لوگ گھبراک کر ادھر ادھر بھاگنے لگی حالانکہ اس بھاگدر کے بیچ پولیس نے اس حملہ وار کو گرفتار کر لیا ہے دوسری طرف اپنے پیروں میں گولیاں لگنے کے بعد عمران خان بھی نیچے گر گئے اور ان کے ساتھ جو باقی نیتا اور سمر تک موجود تھے انہیں بھی کچھ گولیاں لگی ہیں اور اب تک کل ملا کر نو لوگ اس حملے میں گھائل ہوئے ہیں اور ایک وقتی کی اس حملے میں موت ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس حملہ وار کو پکڑ کر لے جا رہی ہے حملے کے ترند بعد عمران خان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر اب جو آپ کو دکھا رہے ہیں اس سمیں کی ہے جب ستر سال کے عمران خان کو سٹیچر پر لٹا کر لاہور کے ایک اسپتال میں لے جائے جا رہا تھا جا رہا تھا